لو پھر سے آگیا ایک نئی ویڈیو کی ساتھ ہاں ہو سکتا ہے کہ ویڈیو چھوٹی ہو لیکن ویڈیو میں جو کانٹنٹ آنے والا ہے یا ویڈیو میں جو کچھ بھی بتانے والا ہوں وہ بہت پاورفل ہے اسے سننے کے بعد تو آپ کہو گے کہ وندے میں دم ہے یار مطلب کانٹنٹ تو لا جواب لے کر کے آ رہا ہے کچھ ایسا لے کر کے آ رہا ہے جس سے انسان کی لائف چینج ہو سکتی ہے سو without any time waste let's start the ویڈیو جب اس لے خک کو ایک ڈیٹ لائن دی گئی کہ اگلے ایک سال میں ایک بک لکھنا ہے اس فرانسیسی لے خک کے پاس صرف اس سے بارہ مہینے تھے ایک نئی بک کو لکھنے کے لئے پرنتو وہ لے خک اس کتاب کو لکھنے کی وجہ ہے کبھی پارٹی تو کبھی کہیں گھومنا مطلب اپنے دوستوں کے ساتھ وہ پھل چل موڑ میں چی رہا تھا اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کا وقت دھیرے دھیرے گزر رہا ہے ایسے دھیرے دھیرے پہلے ایک مہینہ پھر دو مہینہ تین مہینہ چھے مہینہ اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس کا ایک سال کب گزر گیا اسے فتح ہی نہیں چلا جب اس لے خک کے پاس وہ پرکاستک دوبارہ پہنچا اور کتاب کے بارے میں پہنچتا ہے تو گیانت ہوا کی لے خک نے کتاب کا پہلا پینچ تک نہیں لکھا ہے ایسے میں اس لے خک کو اب صرف اور صرف انگلے چھے مہینوں کی ڈیٹ لائن دی گئی اور کہا گیا کہ اگلے چھے مہینے میں آپ کو یہ بک کمپلیٹ کرنا ہے یعنی اگلے چھے مہینوں میں اس کتاب کو فائنل کر کے فرقاستک کے پاس فیزنا ہے لے خک بہت چاہتا تھا کہ وہ کتاب لکھے لیکن وہ اپنے ٹال مٹول کی عادت سے پریسان ہو چکا تھا وہ پریسان تھا اپنے آپ سے وہ ٹرائی تو بہت کر رہا تھا کہ وہ کتاب لکھے لیکن نہیں ہو پا رہا تھا وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے اپنے مطروں کے ساتھ کھومنے باہر نکل جاتا تھا ایسے میں لیکھک کو ایک اپائے سوچتا ہے اس نے اگلے چھے مہینے کے لیے خود کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اپنے سارے اچھے کپڑے انہیں دوست کو دے کر کے کہا کہ ان کپڑوں کو اگلے چھے مہینوں تب میرے پاس لیکر کی مت آنا لیکھک نے اپنے آپ کو اگلے چھے مہینے کے لیے اس کمرے میں قید کر کے رکھ دیا اور نتیجہ جانتے ہو کیا ہوا جو کتاب لیکھک کو اگلے چھے مہینے میں لیکھنا تھا جس کی چھے مہینے کی ڈیڈلائن دی گئی تھی وہی کتاب وہ لیکھک ڈیڈلائن سے دو ہفتے پہلے لیکھ چکا تھا جو کتاب پھروری 1831 میں پرکاسیت ہونے والی تھی وہی کتاب وہی کتاب چودہ جنوائی 1831 کو پرکاسیت ہوئی مجبوراں لیکھک اپنے آپ کو ایک ایسی ستیتی ملا چکا تھا جہاں سے وہ کسی بھی حالات میں ان کپڑوں کو پہن کر کے باہر نہیں نکل سکتا تھا کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے اب لیکھک کے پاس باہر نہ جانے کا ایک سولیڈ ریجن تھا لیکھک کے پاس ایک ایسا ریجن تھا جس کے وجہ سے اب لیکھک باہر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ لیکھک کے پاس اب کوئی کپڑے ہی نہیں تھے اور ویڈاوٹ کپڑے لیکھک باہر نہیں جا سکتا تھا دوست یہ کہانی ہے فرانس کے مہان لے کر ویکٹر یہ کو کیا کبھی کبھی ہماری جندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ سفلتہ پرافت کرنے کے لئے ہمیں اچھی عادتوں کو بنانے سے بہتر اپنے بری عادتوں کے لئے جو راستے ہوتے ہیں انہیں مسکل بنانا آسان ہوتا ہے کبھی کبھی چیزوں کو آسان بنانے سے بہتر ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو فرحسان کرتی ہیں ان کے لئے وہ راستوں کو آپ کا ٹھن بنا دو اگر نہیں سمجھ میں آیا تو مجھے ٹائم دو میں کسی اور ویڈیو میں اور اچھے سے سمجھاؤں گا فلحال اتنا ہی آج کس ویڈیو میں اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو لائک کر دینا سبسکرائب کر لینا کیونکہ اب ایسا کانٹنٹ لاتا رہوں گا